اسلام علیکم ویلکم ٹو سمائلنگ پاکستان جرنل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاسی چہم گوئیوں کا حصہ ہے لیکن اس بار کی اطلاعات کے مطابق تمام اخلاقی حدود پار کی جا چکی ہیں ایک ریٹائرڈ میجر آدل راجہ نے ایک نیا سکنڈل کھول دیا ہے جس کے سوشل میڈیا میں وائرل ہونے کی وجہ سے کئی سے نئے حقائق سے بھی پردہ اٹھ چکا ہے جس کے بارے میں پاکستانی سوشل میڈیا سارفین شدت سے جاننا چاہتے ہیں آج ہم تفصیل سے آپ کو اس سارے معاملے کی حقیقت بتائیں گے کہ کس طرح پاک فوج کے افسران کے ساتھ ادارے اور پی ٹی آئی کو بھی بدنام کرنے کی سازش کی گئی ہے لیکن ساتھ ہی ایسے سنگین الزامات وہ بھی ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کی جانب سے سارے معاملے کو مزید مشکوک بنا رہے ہیں جن ادھاکاروں کو اس معاملے میں بے نکاب کیا گیا ہے ان کا کیا جواب ہے اور کیوں میجر آدل ایک دم سے پی ٹی آئے اور جنرل فیض حمید کی مخالفت پر اتر آئے ہیں اس ویڈیو میں اس سارے معاملے کے مطلق ہر باسے پردہ ہٹایا جا رہا ہے اس لیے اس اہم ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں اور ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک سمائلنگ پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ کو مل سکیں ناظرین محترم میجر ریٹائر آدل راجہ نے سوشل میڈیا میں انکشاف کیا ہے کہ مشہور اداکارائیں آئی ایس آئی کے سیف لوجز میں رہتی رہی ہیں اور جنرل فیض حمید ان کے ساتھ رنگللیاں بھی مناتے رہے ہیں اور ان سب کی ویڈیوز بھی موجود ہیں ان کے اس انکشاف کے بعد تمغائی انتیاز حاصل کرنے والی اداکارہ میوش حیات اور اداکارہ سجل علی کبرہ خان اور مائرہ خان کی تصویریں سوشل میڈیا سارفین نے مختلف پیغامات اور میمز کی شکل میں لگانا شروع کر دی آدل راجہ کے بعد پی ٹی آئی بھی میدان میں آ چکی ہے اور اپنے موقف واضح طور پر پیش کر چکی ہے ساتھ ہی ان اداکاروں نے بھی ان الزامات کے جواب دیئے ہیں دنیا بر میں ففت جنریشن وار کا راج ہے جو کہ اصل میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر لڑی جاتی ہے اس میں جھوٹی خبروں کو اس انداز میں وائرل کیا جاتا ہے کہ اس سب کا سراغ لگانا بے انتہا مشکل بن جاتا ہے بلا شبہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ایس پی آئی کی جانب سے ایک ڈراما سنف آہن بنایا گیا تھا جس میں خواتین کی فوج میں برتی کے متعلق کہانی بتائی گئی تھی اس ڈرامے میں اداکارہ سجل علی اور کبرہ خان نے اداکاری کی تھی اسی طرح ایک ڈراما ایک ہے نگار بھی بنایا گیا تھا اور اس میں مائرہ خان نے اداکاری کے جوہر دکھائے ساتھی میوش حیات کو تمغائے امتیاز سے نوازا گیا تھا جس کے بعد لوگوں نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ یہ سب کچھ ان اداکاروں کو کمال نہیں ہے بلکہ ان کے پیچھے کوئی بڑی طاقت موجود ہے جہاں سے ان کی پشت پنائی ہوتی ہے وہ ساتھی ان کے لیے سفارشات کی جاتی ہیں اگر ان سب کڑیوں کو ملایا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ یہیں سے ایسے عزمات پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاک فوج اور حکومت پاکستان کی طرف سے کاش ہونے والے ڈرامو کی آڑ میں دراصل کچھ اور کیا جاتا ہے ساتھ ہی یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور پاک فوج کے ڈرامو سے لوگوں کے آئیڈیل بننے والی ان اداکاراؤں کا ایک گندہ چہرہ لوگوں کو سامنے گھومتا رہے اب پی ٹی آئی اور دیگر سیاست دانوں نے کھل کر میجر عادل راجہ کو جھوٹا قرار دے دیا ہے لیکن ساتھ ہی مختلف سیاست دانوں اور سوشل میڈیا سارفین نے اس معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ ماضی میں بھی پاکستانی اداکاراؤں اور گلوکاراؤں پر ایسے الزمات لگ چکے ہیں تاکہ جرنل ایوب کے دور میں بھی نور جہان اور خاتون جرنرل رانی کے قصے آج تک مشہور ہیں ساتھ ہی پی ٹی آئی جیسے پہلے میجر عادل راجہ کو آون کرتی تھی اب کھل کر انہیں غلط کہا جا رہا ہے اور یہ بیانیاں دیا جا رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن ہیں اور نہ ہی پی ٹی آئی کے سپورٹر اور نہ ہی ان کی سرپرستی میں چلنے والے سوشل میڈیا پیجز عمران خان یا پی ٹی آئی کے حامیوکے ہیں ممکن ہے کہ عادل راجہ اور پی ٹی آئی اور ساتھ ہی جرنرل فیض حمید کے درمیان اندرونی معاملہ ہوا ہو پھر عادل راجہ نے اس کا بدلہ لینے کے لیے یہ موقف اپنایا ہو کیونکہ عادل راجہ ایک مفروع آرمی افسر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ فوج کے کچھ جرنیلوں اور فوج کے کچھ سیٹ اپ کے خلاف پوری پاک فوج کو بدنام کرنے کے در پہ ہیں ساتھ ہی ایک اہم اور غور طلب بات یہ ہے کہ عادل راجہ نے محض دعوے کیے ہیں ان کا کوئی ثبوت یا کوئی ایک آڈیو یا ویڈیو بھی منظر آم پر نہ لائی ہے آج کل یہ تو ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جس سے بھی بدلہ لینا ہو اس کے خلاف ایسی جوٹی خبریں پھیلا دی جائیں ایسے الزمات کے کچھ سرپاؤن نہیں ہوتے عوام کو بھی چاہیے کہ کسی بھی خبر کو تحقیق اور ثبوت کے بغیر پھیلانے سے گریز کریں اور نہ ہی اقوام عالم کے سامنے اپنی فوج اور اداکاراؤں کو بلا وجہ بدنام کرنا چاہیے رجل علی نے حال ہی میں ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اشارہ اس انداز میں کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر بدصورت ہوتا جا رہا ہے کسی کی کردار کشی کرنا شدید گناہ کا کام ہے اصل میں پاکستان میں اداکاراؤں اور فنکاراؤں کو ایک سازش کے تحتی سیاست میں لائی جاتا ہے بنیادی طور پر پوری دنیا میں اداکار اور فنکار غیر سیاسی ہوتے ہیں لیکن کیونکہ پاکستان میں ان کو سیاست میں لائی جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے سیاست میں مختلف سکینڈلز کو اروج دیا جاتا ہے اور ایسے ہی پاکستان میں پہلے بھی کچھ ٹک ٹاکرز اور دوسری اداکاراؤں کی وجہ سے بہت سے سکینڈل کھل چکے ہیں یہ تو اب آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ عادل راجہ کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات حقیقت ہیں یا یہ محض صرف الزامات اور بہتان تراشی ہی تھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں انشاءالا اگلی ویڈیو پہ جب تک دیجئے مجھے اجازت اللہ نگے بان